ڈالر کی ریٹس میں کمی، آئی ایم ایف کا لون اور اس سب سے عام انسان کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا؟ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی پرائس ایک دم ڈرپ ہوئی اور آنے والے دنوں میں مزید کم ہونے کا امکان ہے اگر ڈالر کی قیمت اسی طرح بدلتی رہی تو امپورٹس پر اثر پڑ سکتا ہے اور ہم اپنی کرنسی پاکستانی روپیز سے ڈالر کو کم پرائس میں خرید سکتے ہیں آئی ایم ایف اور باقی دوست ممالک جیسے کہ سعودی عربیا سے بھی امداد ملنے کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں کاروبار کے حوالے سے ڈالر کی قدر میں کمی اور روپی کی پرائس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چیرمن فورن ایکسچینج کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ڈالر کے گرنے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ڈالر کم قیمت پر مارکٹ میں دستیاب ہوگا پاکستان میں ڈالر کی کمی سے امپورٹ ہونے والی اشیاء جیسے کہ موبائل فونز، ٹیکنالوجی کی اشیاء اور دیگر مصنوعات میں بھی کمی ہو سکتی ہے اگر ڈالر کی قیمت میں زیادہ کمی ہوئی تو پٹرول کی قیمت میں بھی کمی ہو سکتی ہے تاہم ابھی ملک میں مہنگائی کی کمی کی کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے قرض ملنے سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان میں رہنے والی گریلو خواتین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل سے یا ڈالر کی کمی ہونے سے ان کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کا فائدہ صرف حکومت کو ہوگا اور عام آدمی کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تنزیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ ان کے باپ دادا نے تو ڈالر کی شگل بھی نہیں دیکھی تھی بس ٹی وی پہ سنا تھا اس سب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کم تو ہو گیا ہے لیکن اس سب سے عام انسان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا